سات چار بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے سات نہیں سات نہیں ہے محمد اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چناب کیا نام ہے آپ کا محمد بلال محمد مزمل محمد مزمل محمد بلال بڑا پیارا نام آپ کا آپ کا بھی اچھا نام ہے ماشاءاللہ تو ہم آپ سے دو تین سوال کریں گے اسلامی کے اجازت ہے اجازت ہے انشاءاللہ بلال بھائی آپ یہ بتائیے فرشتوں کے سردار کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار جبلی علیہ السلام ماشاءاللہ جبرائیل علیہ السلام اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے دنیا میں دنیا میں آکے نعمت لے کے جانے لے کر آنا دنیا کچھ کچھ ملتا جلتا بتایا آپ نے آپ بتاؤ کنفرم کر کے آپ بتاؤ دنگو فلانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیو تک لانا نبیو تک لانا اللہ کا پیغام نبیو تک اور دین کی دعوت دینا وہ نبیو کا کام ہے فرشتوں کا کام نہیں ہے وہ اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار وحی کا کام ہے ان کا نبیو کے پاس آنا ہے ان کا کام لیکن وہ کونسی خاتون تھی جن سے ہم کلام ہوئے حضرت جبرائی علیہ السلام یعنی کہ وہ کونسی عورت تھی جن کے پاس حضرت جبرائی علیہ السلام آئے تھے فاطمہ زیادہ کے پاس آئے تھے ان سے بات کی تھی ان سے ہم کلام ہوئے تھے شاید ان کے پاس بھی آئے ہوئے اس کا کنفر مجھے نہیں ہے لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں ان سے بات چیت کی ان سے ہم کلام ہوئے تھے امام حسین کے پاس آئے تھے خاتون عورت کے پاس چلو کوئی بات لیے وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ماں کے شکم سے تو پیدا کیا لیکن بغیر باپ کے وہ کون سے نبی ہیں آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو تو بنایا تھا وہ تو ماں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ماں کا نام کیا حضرت مریم ماشاءاللہ حضرت مریم تو یہی ہیں جو بھی میں نے پوچھا تھا کہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس خاتون سے مخاطب ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھوکنے کے لیے آئے تھے حضرت گسل میں کتنے فرائز ہیں ماشاءاللہ چار بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے ساتھ نہیں ساتھ نہیں ہے گسل میں تین فرائز ہیں کیا کیا نمبر ایک دونوں ہاتھ گٹھو تھا میں دونا نمبر نمبر نہیں جا گلالا کرنا گلالا کرنا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پوچھانا پھر پورے پدن پر اتر پانی بنانا جو جو گندی جگہ ہو ساف ہو جا جب سوکھی نہیں رہ جائے گا جہنمیوں کو سب سے چھوٹا عذاب کونسا دیا جائے گا سب سے حلکا عذاب جو نواز نہیں پڑھے گا جہنم کے اندر سب سے حلکا عذاب کونسا ہوگا سب سے حلکا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے صحیح جواب دیا بھائیرے برکل ماشاءاللہ صحیح جواب دیا وہ کون سے نبی ہیں جن کے قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا نور علیہ السلام نور علیہ السلام کون سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی